اور اس کے معنی ہوتے ہیں جس کے اندر وزن کیا جائے اسی کو ترازو کہتے ہیں اسی کو پلڈا بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں پلڈا بھی کہہ دیتے ہیں جسی کو اسی وجہ سے آپ در تھانیو کو دیکھیں اس کا ترجمہ کیا پلڈا اور مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا پلڈا تو جس کے پلڈے یہ جس کی ترازو آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں جس کی ترازو جس کے پلڈے بھاری ہوں گے یعنی ناما یا مال تو لے جائیں گے اور جس کا وزن بھاری نکلے گا اس کا ایک ترجمہ تو یہی ہے پلڈے لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے لفظ آ جائے اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے موازین کے معنی ہے نیکیہ اب دیکھئے آپ کے سامنے گر یہ نیکیہ ترجمہ کیا جائے گا آپ یہ سمجھیں گے میزان کا ترجمہ نیکیہ کیسے ہو گیا تو آپ اس کی حقیقت سمجھئے میزان جس طریقے سے پلڈے اور ترازو کو کہتے ہیں اسی طریقے سے اس چیز کو بھی کہتے ہیں موزون جس چیز کو ترازو میں تولا جائے اور اسی کا پلورا اور اسی کی جمع آتی ہے موازین اور ظاہر سی بات ہے آگے فہوہ فیشتی رادیہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے تب ہی تو عیش کی زندگی اس کو ملے گی تو ان سب باتوں کو ملا کر یہ معلوم ہوا کہ جنتی کے ترازو میں تو ظاہر سی باتیں نیکیہ ہی بھاری نکلے گی تو اس طریقے سے دور سے بات لے جا کر اس کا ترجمہ نیکیہ کیا جا سکتا ہے لیکن اصل وڑبائی وڑ دیو ترجمہ ہے وہ پلڈے ہیں یا پھر اس کا ترجمہ آمال بھی کر سکتے ہیں جن کے آمال بھاری نکلیں گے تو آمال بھی جو ہم ترجمہ کریں گے وہ اسی وجہ سے کریں گے کیونکہ جو چیز ترازو میں تولی جائے گی وہ آمال ہی تولے جائیں گے انسان کے تو جن کے جس کا پڑھڑا بھاری نکلا سکولت کے معنی بھاری اور یہ ماضی پاسٹ ہے اور تا اس میں فیمیل کے لیے ہے اور تا اس وجہ سے استعمال ہوئی کیونکہ موازین یہ جمع ہے پلورل ہے اور میں نے کہا تھا کہ عرب میں جمع کے ساتھ فیمیل والا معاملہ کیا جاتا ہے لہذا اس کے لیے والا فیعل یعنی ورب فیمیل استعمال کیا گیا ہے خیر خلاصہ یہ کہ بہرحال جس کے پڑھڑے بھاری ہوئے یا جس کے عامال بھاری نکلے فہوا تو وہ فی عیشہ کے معنی ہے زندگی عیشہ کے معنی ہے عیش نہیں ہے بہت سے سمجھتے ہیں کہ جس طرح اردو میں عیش کہتے ہیں تو اس کے معنی عربی میں بھی عیش ہی کہوں گا زندگی اور رازیہ کے معنی ہے پسند دیدہ من پسند بہرحال جس کے پڑھڑے یا جس کے عامال بھاری نکلے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا عیشہ کے معنی زندگی اور رادیہ کے معنی من پسند وَأَمَّا بَحْرَحَلْ وَخَفَّتْ خَفَّةْ يَفْقُ کے معنی حلقہ ہونا کیونکہ سکولت ہی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آگے حلقہ آ رہا ہے موازین یہاں پر بھی اس کے دونوں ترجمہ کیے جا سکتے ہیں جس کے پڑھڑا حلقہ ہوا خَفَّةْ يَفْقُ کے معنی حلقہ ہونا جس کا پڑھڑا حلقہ ہوا یہ دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں جس کے عامال حلقے نکلے فَأُمَّهُ حَاوِيَا فَا کے معنی تو اور دیکھئے عربی میں اُم کے بہت سارے معنی آتا ہے اُم کے اصل مشہور معنی تو ہے ماں تو یہ مطلب نہیں اس کی ماں بلکہ ماں کہتے ہیں اصل کو جڑ کو کسی طریقے سے اصل کو بھی ماں کہتے ہیں جڑ کو بھی ماں کہتے ہیں اور کھکانے کو بھی ماں کہتے ہیں یعنی جس جنگہ آدمی رہتا ہے وہ بھی اس کی ماں ہے گویا کے اس طریقے سے ماں سے آدمی دلچسپی رکھتا ہے اور ماں اس کی پناہگاہ ہوتی ہے کسی طریقے سے کھکانا بھی آدمی کی پناہگاہ ہوتی ہے تو فا ام موہو کے معنی ہے اس کا ٹھکانہ تو یہ ترجمہ نہیں کہ اس کی ماں بلکہ اس کا ترجمہ ہے اس کا ٹھکانہ اور ہاویا کے معنی ہے گہرا گھڑا ہاویا یہ فیمیل ہے اور یہ وہی ہے جو مالک ہے مالک ہاوی اور آخر میں تا فیمیل کے لئے لگا دی گئی تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا اور کیونکہ عام گڑھے کو ہاویا نہیں کہتے بلکہ جو گہرا ہوتا ہے اس کو ہاویا کہتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ دونوں کر سکتے ہیں گہرا گڑھا گہرا گڑھا تو اس کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہوگا یہ پھر وہی لفظ استعمال ہے جو اوپر آیا تھا تم کو کیا معلوم یعنی اس بات کی اہمیت بیان کرنے کے لئے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تم کو کیا معلوم ماں ہیا دیکھیں اصل یہ ہے ماں کے معنی تو کیا کوشن کے لئے اور ہیا یہ پرناؤن زمیر ہے جیسے ہوا آتی ہے تو ہوا تو پرناؤن مل کے لئے ہے مذکر کے لئے ہے اور ہیا مونس کے لئے ہے وماں ادراکہ تم کو کیا معلوم ہیا وہ کیا ہے اور یہ جو ہا ہے اس کو کیونکہ مدرسے والے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہائے سکت ہائے سکت کا مطلب یہ ہوتا ہے بلکہ ہائے وقف کہہ لیجئے اس کو آپ ہائے وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیرنے کی وجہ سے وہاں ہا بڑھا دی جاتی ہے تو حقیقت میں یہاں ہا کا نہ کوئی ترجمہ ہوگا نہ ہا کی یہاں کوئی گرامر بنتی ہے لیکن جب آدمی عرب والوں کے یہاں یہ قائدہ ہے کہ جب وہاں کئی ٹھیرتے ہیں تو پیچھے بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے جیسے وماہیہ ہاویہ کے آخر میں ہائی کیونکہ گولتابی سانس لینے کے وقت ہا بن جاتی ہے تو اس سے میچ کرنے کے لیے ہیا کے آخر میں ہا لگا دیا تاکہ وہ اس سے میچ ہو جائے اور اسی طریقے سے آگے نارن ہا میہ وہ بھی اس سے میچ ہو جائے گا تو یہ صرف ہا اس وجہ سے بڑھائی گئی ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اور ہیا پرناؤن ہے اور ہا یہ ہائے وقف کہلاتی ہے یعنی ٹھیرنے کی وجہ سے ہا بڑھا دی گئی تو تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہے اب خودی اللہ تعالیٰ اس کا جواب نارن ہا میہ نار کے معنی تو آگ اور ہا میہ کے معنی ہے جلانے دینے والی دہکتی ہوئی یا جلا دینے والی کچھ بھی ترجمہ کر دیجئے دہکتی ہوئی آگ نار کا ترجمہ تو آپ کے لئے آسان ہے وہ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک طرح بار ترجمہ لوٹا جاتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے دوسری میٹنگ میں تفسیر بیان کر دی جائے گی القاریٰ دہلا دینے والی ملقاریٰ کیا ہے دہلا دینے والی وما دراکا ملقاریٰ تم کو کیا معلوم کہ دہلا دینے والی کیا چیز ہے کیا واقعہ ہے جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ بِعْرَحَال جس کے پلڈے بھاری نکلیں فَهُوَا فِعِشَتٍ رَادِيَا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ اور بَحَلَحَال جس کے پلڈے ہلکے نکلیں فَأَمُّهُ حَاوِيَا تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے وَمَادْرَاکَ مَاحِيَا اور تم کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے نارن حامیہ دہکتی ہوئی آگ ہے یا جلا دینے والی آگ ہے دہکتی ہوئی آگ ہے یہ سب ترجمہ مفتی طاقی صاحب بغیرہ نے کیا ہے ٹھیک ہے ہم میٹنگ پوری کر دیتے ہیں